جائے ماتا دیمترو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا ہاردک سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس پرکار سے کسی بھی دیوی یا کسی بھی دیوتا کے درشن کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے صرف آپ کو گیارہ دنوں کی یہ سادنہ کرنی ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اور سرل سادنہ ہے بس اس میں ایک دو نیم ہیں ان نیموں کا پالن آپ کو کرنا ہے اور کسی بھی دیوی یا کسی بھی دیوتا کے آپ درشن کر سکتے ہیں لیکن ساکھشات روپ سے نہیں ہوں گے اس میں آپ کو ساکھشات روپ سے درشن کرنے کے لیے بہت بھاری تپسیا کرنی بڑھتی ہے لیکن ہاں آپ کو سوپن کے مادھیم سے درشن ہو جائیں گے آپ کے آگیا چکر میں درشن ہو جائیں گے یا پھر آپ کو ان کے سنکیت مل جائیں گے یا ان کا آبھاس ہو جائے گا یا پھر ان کی شکتی آپ کے شریر میں پرویش کر جائے گی تو یہ ان سبھی مادھیموں سے آپ کو ان کے درشن لاب ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں دیوی کی سادنہ کی اگر آپ ایک دیوی سادک ہیں یا پھر آپ شیو سادک ہیں تو جو بھی ان کا منطر آپ کے پاس ہو میں نے بہت سارے منطر بتا رکھے ہیں بھگوان شیو کا منطر ہے اگر مالو اوم نمش شیوائے کا جب آپ لوگ کرتے ہو یا پھر مادرگا کے آپ اپا سکو ماتا کالی کے اپا سکو تو آپ کا نوارن منطر سب سے اچھا منطر ہے اوم ایم ریم کلیم چامون ڈائے وچے آپ اس منطر کا جب کر سکتے ہیں تو اس گیارہ دن کی سادنا میں آپ کو پرتی دن گیارہ مالا کرنی ہے رد راکش کی مالا لے کر کے اگر بھگوان شیو کے درشن آپ کرنا چاہتے ہو تو اوم نمش شیوائے کی اور مادرگا ہے ماتا کالی ہے یا دیوی کا کوئی بھی سوروپ ہے تو آپ کو نوارن منطر کا جب کرنا ہے اوم ایم ریم کلیم چامون ڈائے وچے اس کے علاوہ اگر ہنومان جی کے درشن آپ کرنا چاہتے ہیں تو اوم شری ہنومتائی نمہ اوم شری ہنومتائی نمہ یہ منطر ہے بہرب جی کے درشن کرنے ہے تو اوم شری بہروائی نمہ اگر آپ کو بھگوان وشنو کے درشن کرنے ہے تو اوم نمو نارائنائیں اگر آپ کو بھگوان شری کرشن کے درشن کرنے ہے تو اوم نمو بھگواتے واسودے وائ یا پھر اوم کلیم کرشنائی نمہ یہ والا منطر ہے ماتا گاہیتری کی کرنے ہے تو اوم بھور بھوا سوہتا سبیتورورینیم بھرگو دے وسیا دھی مہی دھیو یو نہ پرچو دیات یہ ہے مہام رتیونج ہے وہ بھگوان شیف کے لیے چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے منطر بتا دیئے میں نے سبی دیو دیوتا ہوں کہ بھگوان گانیش کا بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اوم شری گانیش آئی نمہ یا تو یہ والا آپ کر لینا یا پھر اوم گم گن پتائی نمہ اوم گم گن پتائی نمہ یہ والا منطر کر لینا دونوں میں سے کوئی سبی ایک منطر آپ کر سکتے ہو تو پرتی دن آپ کو گیارہ مالا منطر کرنی ہے یعنی کی گیارہ مالا منطر کی کرنی ہے گیارہ دنوں کی یہ سادنا ہے اور یہ سادنا شروع ہوگی امہ وسیا کے اگلے دن سے ٹھیک ہے امہ وسیا کے اگلے دن سے یہ سادنا آپ کی شروع ہوگی یعنی کی شکل پکش کے پہلے دن سے یہ سادنا آپ کو کرنی ہے اور ایک آدھشی تک آپ کی یہ سادنا چلے گی ٹھیک ہے ایک آدھشی تک جب آپ سادنا کروگے تو ایک دیسی گھی کا دیپک آپ کو جلا کے رکھنا ہے اور دھوبتی جلانی ہے ایک جل کا لوٹا رکھنا ہے اس میں تھوڑا سا ایک دو بوند گنگا جل کی ڈال کر کے رکھنی ہے اور بس اتنا ہی اگر آپ دو چار مشری کے دانے رکھ لو تو اتیوتم ہے نہیں تو اس کی بھی کوئی آوشکتہ نہیں ہے صرف اتنی چیز جل کا لوٹا دیسی گھی کا دیپک اور دھوبتی یا پھر اگر بتی جو بھی آپ جلانا چاہو جو بھی آپ کی اچھا ہو اور بھوگ پرساد میں اگر آپ رکھ سکتے ہو تو اچھی بات ہے نہیں تو اس کی بھی آوشکتہ نہیں ہے اور یہ صادنا آپ کو پوراو دشا کی اور مو کر کے آپ کر سکتے ہو یا پھر اتر دشا کی اور مو کر کے کر سکتے ہو ویسے تو جو شاستروں میں ویدھان بتایا گیا ہے کہ سوریو دے کے وقت پوراو دشا کی اور مو کر کے ہمیں صادنا کرنی چاہیے اور سوریو دشا کی اور مو کر کے سادنا کرنی چاہیے یا پھر اتر دشا کی اور مو کر کے سادنا کرنی چاہیے تو تین دشاوں میں مو کر کے سادنا کرنے کا ویدھان بتایا گیا ہے اور سمیں رہے گا اس سادنا کا یا تو پراتہ کال میں آپ یہ سادنا کر سکتے ہیں جیسے کی صبح صبح آپ اٹھئے ساڑے چار بجے پانچ بجے ٹھیک ہے ساڑے چار پانچ بجے بھی نہیں اٹھ سکتے تو جب بھی آپ اٹھو سات بجے آٹ بجے نو بجے دس بجے جب بھی آپ اٹھو کوئی دکت نہیں ہے یعنی کی بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ کو یہ سادنا کر لینی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے صبح کے بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ کو یہ سادنا کر لینی ہے اور شام کو آپ چار بجے کے بعد میں کبھی بھی یہ سادھنا کر سکتے ہو شام کو چار بجے کے بعد سے لے کر کے صبح کے بارہ بجے تک بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ یہ سادھنا کر سکتے ہو گیارہ مالہ آپ کو کم سے کم کرنی ہے ٹھیک ہے اور پراتی دن گیارہ مالہ آپ کو اسی طریقے سے کرنی ہے ساری ویدھی روز دیا جلانا ہے روز دھوبتی جلانی روز جل کا پاتر رکھنا ہے جب آپ کا اگلا دن ہو تو اس جل کو آپ تھوڑا سا پی سکتے ہو پینے کے بعد میں تھوڑا سا جل آپ پودھوں میں ڈال سکتے ہو پیڑ پودھوں میں ڈال دیجئے کوئی آپتی والی بات نہیں ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے جب آپ پورے پورے گیارہ دن تک ہی سادھنا کر لوگے تو اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو دیوی دیوتاوں کے درشن ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک لوٹا لے لینا ہے ایک لوٹے میں آپ کو جل بھر لینا ہے اس میں تھوڑا سا گنگا جل آپ کو ڈال لینا ہے تھوڑی سی حلدی ڈال دینی ہے تھوڑی سی آپ کو کم کم ڈال دینی ہے تھوڑے سے اس میں آپ کو سابت چاول ڈال دینی ہے اور اس میں آپ کو دو سپاری ڈال دینی ہے اور ایک روپے کا سکہ اس میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈال دینی ہے اس کے بعد میں یہ جل کا لوٹا جو بھی آپ کے جو بھی آپ کے عشت دیو ہیں یا جن کے آپ درشن کرنا چاہتے ہو یہ جل کا لوٹا آپ کو لے کر کے جانا ہے مندر میں ٹھیک ہے جو بھی آپ کے گھر کے پاس میں مندر ہو اور وہاں پر آپ کو یہ جل کا لوٹا لے کر کے جانا ہے اور جو آپ کے دیوتا ہے جن کے درشن آپ کو کرنے ہے ان کے سامنے یہ جل کا لوٹا آپ کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں وہ جل کا لوٹا آپ کو وہاں رکھ دینا ہے اور اس کے بعد میں جو منطر آپ کر رہے ہو مطلب کی گیارہ دنوں سے جو منطر آپ کر رہے ہو اس منطر کو ایک سو آٹھ بار آپ کو وہیں پڑھنا ہے بیٹھ کر کے جب آپ وہیں پر بیٹھ کر کے پڑھو گے اس کے بعد میں وہ جل کا لوٹا آپ کو لے کر کے آ جانا ہے مندر سے واپس واپس آنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس رات میں آپ کو زمین پہ سونا ہے ایک دن کی بات ہے بس ایک ہی دن آپ کو زمین پہ سونا ہے اگر آپ بستر پہ بھی سونا چاہو تو بستر پہ بھی سو سکتے ہو لیکن اس بستر پہ پھر آپ کے سیوا کوئی اور ویکتی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو نہ تو آپ کی پتنی ہونی چاہیے نہ آپ کے بچے ہونے چاہیے وہاں پر یا تو آپ الگ سے کسی بھی فولڈنگ پہ کسی بھی کھاٹ وغیرہ پہ بیٹھ سکتے ہو ملکہ سو سکتے ہو وہاں پر الگ سے آپ لے کر کے ٹھیک ہے کہنے کا ارث یہ ہے کہ جس بستر پہ آپ سوگے اس پہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے نہیں تو آپ پھر ایک دن کے لیے زمین پہ سو سکتے ہو تو جو جل کا لوٹا آپ واپس لے کر کے آئے ہو وہاں سے اس جل کے لوٹے کو اپنے سیرہانے رکھ کر کے آپ کو سونا ہے ٹھیک ہے اور سونے سے پہلے آپ کو پراتھنا کرنی ہے اپنے اشت دیو سے جن کے منتروں کا جب آپ نے کیا ہے ان سے پراتھنا کرنی ہے کہ میں آپ کے درشن کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ سپنے میں کر کے درشن دیجئے یا پھر اپنا آبھاس کرائیے اپنی شکتی کا مجھے آبھاس کرائیے جیسے بھی ہو سکے آپ مجھے سنکیتوں کے مادیم سے سپنے کے مادیم سے مجھے سنکیت دیجئے مجھے اپنے درشن کروائیے میں آپ کے درشن کرنے کا اچھکوں ابھی لاشی ہوں تو اس پرکار سے پراتھنا کر لینی ہے آپ کو پراتھنا کرنے کے بعد میں ڈیارہ بار من ہی من میں آپ کو منتر کو پڑھنا ہے منتر کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو سو جانا ہے اور وہ لوٹا اپنے سیرانے ہی آپ کو رکھے رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اس راتری کال میں آپ کے ساتھ میں کچھ وچیتر گھٹنا گھٹے گی ٹھیک ہے اور وہ گھٹنا ایسی ہوگی کہ جس میں آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اشت دیو کے لوک میں گئے ہیں یا پھر ان کے درشن آپ کر رہے ہیں مطلب مطلب کی کیسے بھی گھٹنا آپ کے ساتھ گھٹ سکتی ہے ٹھیک ہے ملہ عدبود گھٹنا گھٹے گی جس میں آپ کو ان کے درشنوں کی ان کے درشن ہوں گے اور ان کے آپ کو پورن روپ سے درشن ہوں گے پورے اس میں آپ کو پورا پرکاش دکھائی دے گا سب چیز مطلب ہر چیز دکھائی دے گی ایک دم صاف ستری طریقے سے ان کے درشن آپ کو پرابط ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ ایک آدو سیکنڈ کا بس آیا اور اس کے بعد نہیں بلکل صاف روپ سے ان کے درشن ہوں گے کی جیسے آپ شاکشات ان کے درشن کر رہے ہو اس رات میں آپ کے ساتھ آپ کا شریر سن ہو سکتا ہے کیونکہ جب ایشور کی درشن پرابط ہوتے ہیں تو شریر حرکت کرنا بند کر دیتا ہے یعنی کی شریر پوری طرح سے سن ہو جاتا ہے اور ایک الگی عوستہ آ جاتی ہے ایک الگی شریر پورا چیتنا شونے ہو جاتا ہے اور ایک الگی عوستہ آ جاتی ہے کا لگی لوگ میں ہم پہنچ جاتے ہیں اور ایسے میں شریر پورا سن ہو جاتا ہے شریر میں بلکل بھی تنک بھی گتیویتی نہیں ہوتی ہے تو آپ کو درشن جب تک ہوں گے تب تک آپ کے ساتھ یہ ستھیتی رہے گی اس کے بعد آپ نورمل ہو جاؤ گے تو یہ اس طریقے سے آپ کو درشن ہو سکتے ہیں گیارہ دنوں میں باروی دن آپ کو یہ کریا کرنی ہے بارہ اسی دن آپ کو مندر میں لے کر کے جانا ہے اسی دن آپ کو گھر لے کر کے آنا ہے اسی دن آپ کو نیچے سونا ہے یا الگ سے آپ سونا ہے اور پھر اس کے بعد میں اگلے دن آپ کو کیا کرنا ہے وہ جو جلکہ لوٹا ہے اس میں آپ نے جو بھی سامگریہ ڈالی ہے ایک روپے کا سکھا اس میں سے آپ کو نکال لینا ہے ایک روپے کا سکھا نکالنے کے بعد میں وہ ایک روپے کا سکھا آپ مندر میں دان دے سکتے ہو مندر میں چڑھا سکتے ہو اور جو باقی کی چیزیں ہیں وہ سارا کچھ آپ کو سورے کو ارگ دے دینا ہے اگلے دن ٹھیک ہے بھگوان سورے کو ارگ دے دینا ہے اور اس کے بعد میں پرانام کرنے کے بعد میں آپ اپنا آگے کا کارے کر سکتے ہیں اگر آپ کی اچھا ہے تو آپ نیامیت روپ سے گیارہ مالا مندر کی کرتے رہیے تاکہ ان کی شکتی آپ کو پرابت ہوتی رہے نہیں تو آپ آپ کی آگے کی اچھا ہے جیسا آپ کو صحیح لگے آپ ایسا کریے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ترنت مل سکے ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں جیم آتا